امام حسین کے پاس آتے ہیں امام حسین مجھے بھی اجازت دیں تاں کہ میں بھی اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤں امام حسین روکی فرماتے ہیں اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو تمہیں میں کیسے نظروں سے جدا کروں بس جیسے ہی اس پریشانی کو جناب قاسم کی والدہ نے محسوس کیا تو قاسم کو بلایا اور کہا اے قاسم تمہارے بازو پہ ایک تعویز بندہ ہے اس تعویز کو کھولو جب تم یہ تعویز اپنے چچا کو دکھاؤ گے تمہیں اجازت مل جائے گی شہزادہ قاسم اس تعویز کو کھول کے امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں امام حسین تعویز کو کھول کے پڑھتے ہیں اس میں تحریر تھا اے میرے بھائی حسین قاسم کو میں نے کربلا کے لیے مانگا تھا اسے اجازت دو تاں کہ یہ بھی اللہ کے دین پہ قربان ہو جائے بس یہ پرنا تھا امام حسین شہزادہ قاسم کا چہرہ چومتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ قاسم اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤ بس علی کا شیر علی بن کے میدان میں آیا فوجی یزید لڑزنے لگی لشکڑی یزید کے بڑے بہادر فنناڑ ہونے لگے اتنے میں کسی نے کہا کہ آج تک علی کے خاندان سے کوئی جیت سکا ہے آؤ مل کے حملہ کرتے ہیں بس ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور ایک طرف حسن کا وہ ننہ شہزادہ کسی نے تیر چلائے کسی نے نیزے پھینکے حسن کا شہزادہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گیا بس گھوڑوں کے بیچ میں جیسے ہی حسن کا لال گیرا مشرق کے گھوڑے مغرب کو جاتے ہیں مغرب کے گھوڑے مشرق کو جاتے ہیں میں پامال ہو گیا حسن کا شہزادہ بس آواز آئی چچا حسین بس امام حسین ذلفکار لے کے میدان میں آئے امام حسین کو دیکھنا تھا فوج عشقیہ بھاگ گئی امام حسین جیسے ہی میدان میں پہنچے قاسم کو ڈھونڈا قاسم کی لاش کو نہ پایا کہیں سے قاسم کا پاؤں ملتا ہے کہیں سے قاسم کا ہاتھ ملتا ہے کہیں سے قاسم کا سینہ ملتا ہے کہیں سے قاسم کا سر ملتا ہے امام حسین نے اپنی ابا میں اپنے بھتیجے کے ٹکڑوں کو چنا اور خیمے میں آئے بی بی فروا نے کہا اے وقت کے امام بتائیں میرا شہزادہ کیسے قربان ہوا امام حسین نے انہا لیلہ و انہا علیہ راجیون پڑھا اور اپنی ابا کھول کے دکھائی کہ فروا کربلا میں تمہارے قاسم کی قربانی تاریخ یاد رکھے گی سب کے جسم کو تو مجھے اٹھانا پڑا لیکن تمہارے بیٹے کی لاش میں نے کربلا کی زمین سے ایسے چنی ہے جیسے کوئی باغ بان باغ سے پھول چنتا ہے سلام ہو کربلا کے شہید کاسم ابن حسن پر کاسم ابن حسن پر کاسم ابن حسن پر